تو چیزیں کام کر رہے ہیں تو آپ کو وہ پاس چل جائے گا تو کام کرنا چاہوں یا کام کرنا چاہوں تو آپ کر سکتے ہیں اگر جتنی میرے پاس انفرمیشن ہے میں تو اتنی کوشش کرتے ہوں آپ کو دوں بلکہ اچھا کہ آپ نے انفرمیشن سے مجھے یاد کروایا کہ کل زنہرہ جو ہیں زنہرہ بھی آن لائن ہے زنہرہ نے کل پوچھا تھا کہ جی اس دفعہ پیپرز آن لائن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ میں نے اپنے کوڈینیٹر سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس دفعہ کہہ رہے ہیں تو کوشش یہی ہے اور ہوپولی انہوں نے کہہ کہ فزیکل ہی ہوں گے پیپرز آپ کے آن لائن نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی محناز I love traveling مجھے traveling کو بہت شوق ہے مجھے بہت شوق ہے کہ میں ڈیفرنٹ سیٹیرز کو جا ایکسپلور کروں اور نورڈرن ایریا اس کو تو سپیشلی تو ابھی جو ہے وہ مشپوری تک تو گئی ہوں ہائی کیوری کیا ہے وہاں تک تو میں گئی ہوں لیکن کبھی سے آگے جانے کا تفاق نہیں ہوا میرا پلان ہے اس مند پھوڑا شاید ناران کا آغانی ہے شاید سواد کلام تک کا لیکن hopefully انشاءاللہ میرا جب بھی موقع مناد میرا دل بہت ہے کہ میں جتنے ایریاں ہیں خونزا چیترال ہر جگہ جائے میں جاؤں اتیا وہ بس کل جب آپ کو دیکھتے ہیں میں ایک دیکھتے ہیں پہلے بھی لے رہی تھی ایک سائنس بھی ہے اوپر سے موسم سے چینج ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑا ٹانسل کا بھی مسئلہ ہے تو یہ مجھے تھوڑا کیونکہ ہمیں گیپ نہیں ملتا مجھے تھوڑا ٹانسل بھولنا ہوتا ہے ورنہ اگر ہماری اوور لیپ نہ ہوتی گلاس تو پندرہ منٹ کا گلے کو گیپ مل جاتا لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلے کو پوراً ختم کرنے کے بعد اسے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میں میڈیسن لے گئے تو کافی اللہ پشو بھی آپ کی صحیح گزری ہیں کلاسے آج کے بھی انشاءاللہ آگے بھی اچھی گزریں گے لیکن کل سے پین زیادہ ہو گی گلے میں اس وجہ سے جو ہے وہ پورا نا بولتے پہلے تکلیف ہو رہی ہے کلے میں مدوا کی جائے گئے ایک دن جو ہے وہ بس گلہ بند نہ ہو میرا بند ہو جاتا ہے گلہ کوئی بات نہیں کافی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے والیکم اسلام اچھا انم انم کا پورا نام بتائے گا اچھا انم انم خالی رائسنگ آپ انم خالی سے بات کریں کیونکہ ایک ہی انم مجھے شو ہو رہی ہے انم آپ نے آپ سے افان نے کوئی زیادہ ہی مضاق کر دیا ہے میں نے افان اس دن پر آپ سے یہی بات میں کرنا چاہتی تھی کہ آپ لوگ کلاس کے ڈیکورم کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں آپ لوگ دیکھا کریں کیونکہ ہر کسی کو بھی آپ بشک مضاق کر رہے ہوتے ہوگے لیکن ہر کسی کو ہر چیز بھی جو ہے اگر آپ مضاق کے سنس میں کر رہے ہو تو دوسرے منہ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ مضاق کو بیسی لے ہو جاتی ہیں یہ چیزیں لیکن انم وہ سوری کر رہے ہیں افان وہ کہہ رہے ہیں کوئی زیادہ ہی مضاق انہوں نے کر لیا تو آپ ان سے ناراض ہیں تو ان کے طرف سے مادرت ہے آپ کے لئے افان ان کے اپنے 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 KATار کیا کریں فBS یہ کہ اس کے لئے شکریہ ساہیں کم مجھے کیونکہ میری جو اپنے ک lazی کہ میرے والے نے ہمیں بے شروع میں ہی کہہ دیا کہ آپ کو پڑھائی سے لے پاہ آپ راہے ہیں آپ میں سے کہا میں تم tě اپنے جو یہاں پہ بات کر دیں یا ہمیں یہ کوئی انٹرنشپ دوا دیں یا اس طرح سے کوئی چیز کر دیں ٹھیک ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں لفافے والی چیز کی تو یہ چیزیں ہی ہر جگہ پہ ہیں اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کام ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسی ایسی جگہوں پہ اور اس سٹینگ پہ مجھے ایسے وقتوں میں کال آئی ان آرگنیزیشن سے جنگے ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ میں نے کام کیا کہ آپ کا ایمان نور مضبوط ہوتا ہے اس چیز سے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ صرف سپارش ہی جل رہی ہے سپارش ہی جل رہی ہم کیا کریں کہاں سے ہمیں جو ملے کون ہمیں دے گا اور ہر جگہ سپارش ہے لیکن جہاں پہ اللہ نے آپ کا رسک لکھا ہے ایفان وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں وہاں پہ روک سکتا مجھے ایسے وقتوں میں ایسے دیس جگہوں سے کال رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں آئی تھی تو انہوں نے ایک بلکل نئے دپارمنٹ شروع کیا تھا اور اس کا ٹیم لیڈ کے طور پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا انڈیویو لیا ٹیسٹ ہوا میرا انہوں نے کہا جی آ اور جس ٹیم پہ میں گئی ہوں انہوں نے ہمائی پیپر رہا ڈیسائیڈ ہو تو اس سے مجھے کہتے ہیں آپ باہر بیٹھ جائیں لیکن کہ آپ کا ہاں سے جوائنگ ہے مہران پیشن نے کہا یہ کیا ہوا ہے آپ کو ٹیم میں کتنے بندے چاہیئے ہیں جی مجھے میں نے کہا مجھے تین سے چار بندے چاہیئے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہمارا بھی اتنا بجٹ نہیں ہے تو دو بندے انہوں نے مجھے دیئے ٹیم کے لئے ٹھیک ہے تو ہم نے کام کیا بڑا زبدست کام رہا سارا کچھ ٹھیک ہے پی ایچی سی کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ہی جس جگہ کے لئے رکھا ہے آپ سے وہ چیز آپ کی کوئی نہیں چین سکتا تو آپ کا یقین سے اس چیز کے اوپر ہونا چاہیئے جی بختاور آن لائن نہیں ہوں گے پیپرز فیزیکلی ہوں گے اچھا میں سے مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ پیپرز فیزیکلی آپ سب کے اپنے اپنے سیٹیز میں ہوتے ہیں یا آپ لوگ اسلام بار جا کے دیتے ہو کیونکہ مجھے بھی اس سیٹ اپ کا اتنا پتہ نہیں ہے ہم سے لاہور میں پیٹ کی سارے چیزیں دیکھیں ہیں ہمارا ریجنل آف پیس ہے اس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں پیپرز کا یہاں پر بیسے کیا سسٹرم ہے ہاں سویٹ مہناز جزاک اللہ مہناز تینکیو سو مچ چلیں کہ بچکر لگا تو انشاءاللہ وہ ہوگی ملاقات بلکہ میرا تو سٹارٹنگ میں بلکہ تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی طرح سے کسی طرح سے کسی طرح سے کوئی ہماری زوم کے اوپر میں نے کیا تو وہ سٹورنٹس وغیرہ سارے ویڈیو پر آتے تھے کسی طرح سے انٹریکٹیو رہتا ہے کسی طرح سے کسی طرح ہو جاتے ہیں لیکچر بس دلیو کرتے ہیں تو آپ ضرور لیں لیکن اینسان اوڈیو میں پوچھ گئے لیکن پروس جنگ ویڈیو پر ہو جاتا نئی اوپر ہیں مجھے یہ ہے کہ میں نے پروفائل پکچر میں سوچ رہی تھی کہ پروفائل پکچر پر لگا دوں اگر آپ کو نظر آتی ہو پروفائل پکچر یا اس طرح کوئی چیز یا آپ کو سکرین شیئر کرے کے تو یہ سی ہوتا ہے کہ کبھی بھی انسان کبھی ملتا ہے تو مجھے تو آپ سب کی پیس پر نہیں پتا لیکن اگر کبھی دنیا بہت چھوٹی سی ہے بڑے لوگ دیکھ کے پیچان لیتے ہیں آپ لوگوں سے ملکے نہیں ساکتا میں نے لیا کا کبھی وزیٹ نہیں کیا لیکن مجھے ٹراولنگ کا بہت شوق بہت ہے لیکن کبھی کیا نہیں کبھی وزیٹ میں نے اکیلی وزیٹ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ہوا یہ لاہور اور اسلامباد اسلامباد کیونکہ میرے نان کے جو ہیں اسلامباد کے میں پیدا بھی وہی پہ ہوئی ہوں میرے بڑی بہین میں چھوٹا بھائی ہم تیروں وہی پہ پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا ہر سال دو دن مہینے ہر سال ہم وہاں گزارتے ہیں ہمارے نان کو ساتمائی جو ہے وہ ساتھوں کے ساتھ بھی ہے لیکن وہ جائے سے بات ہے سب سیپریٹ رہتے ہیں تو اسلامباد چیز نہیں ہے لیکن نان کو ساتھ بڑے خلوز ہے ہم تو اسلامباد پندی پندی میں بھی نانا وہ گھر ہے تو پندی اسلامباد اور لاہور پس جو ٹراول اگر میں نے کیا ہے تو وہ نتیہ گلی یا مشپوری جو ہے وہ ہائک بھی رہے کے لیے تو وہ اگر آپ پرش ہو جاتے ہیں وہاں دیکھیں تو بس یہ والی سیٹیز اور یہ والی ایڈیاز دیکھیں میں نے ایڈیاز دیکھیں تو مجھے یاد رہے گا کہ وہاں رہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی جس طرح آپ فان کوچھے صحافت کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپنا ایمیل یا انسٹاگرام کا جو ہے ہینڈل آپ کو ہوں کے ساتھ لاس جے پر شیئر کروں گی تو انسٹا پر آگر کوئی بھی میسیج کرنا چاہے کچھ پوچھنا چاہے سبجیک سے ریلیٹڈ ہیں کوئی چیز یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہیں ایڈمن سے ریلیٹڈ کو پوچھیں کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے آپ لوگ سے ماشاءاللہ دو سال سے کام پیڑے ہیں مجھے تو اتنا ٹائم بھی نہیں یہاں پہ ہوا مطلب اتنا ٹائم بھی نہیں یہاں پہ ہوا اور اس میں اتنا ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ میرا تعلق اتنا رہا نہیں ہے تو اس لیے ایڈمنیسٹریٹیو کے ساتھ اگر کوئی صحافت سے رکھے ہیں کوئی بھی آپ کو گوائیٹنس وغیرہ چاہیے ہو تو آپ میں اسے انسٹرہ پہ یا ای میل کی طرح آپ لوگوں میں سے رابطہ کر سکتے ہیں آمین عرفان جزا کے اللہ بس دعا کر دے جائے گا آپ لوگوں کا آج کبھی اور کل کبھی پرسوں کا بھی لگتے بس نکل جائیں کیونکہ میں بہت انجھوائی کرتے ہوں بڑھا آکے لیکن اب ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا تکلیف میں ہوں آتیا قلعہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھوڑا سا ٹھوڑا پڑھا اوٹلوں کے بوتلیں ختم کی ہوئے لیکن ٹھوڑا سا ٹھوڑا مطلب کچھ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جس لوگ آپ کا مسئلہ ہے اس کو رام دے دیں تو جساںں میں باقی دھر کوڑenوں کا رام آ جاتاں مجھے کبھی ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا Dracula نہیں جلیل کہہ رہے ہیں جی ارفان سے پوچھیں کہ کیا مزاق کیا ہے انہوں نے انہوں سے ذرا ارفان بتائیے گا کہ آپ نے مزاق کیا کیا انہوں سے عمر اگر آپ کو وائس نہیں آرہی تو آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نیٹ کو ڈسکنیکٹ کر کے دبائیہ شکنیکٹ کر کے دیکھیں یہاں پہ آپ جو ہے وہ کلاس کو دبائیہ جو ہے ان کر کے دیکھیں کیونکہ ابھی تک آپ ہی نے کہہ اچھا آگئی ہے وہیس اوکی اوکی والیکم اسلام مصررت آپ کیسی ہیں میں مصررت ٹھیک بس میرے دعا دعا کر دی جائے گا تھوڑا گلہ خراب ہے جزا کے اللہ آتی ہے جزا کے اللہ ایہوک کیا آپ کو چیزیں سمجھ آرہی ہوں ساتھ ساتھ مصررت ہی رأہا شکریہ جیسیسیم میں نے Stone nämlich آپ سے یہ بات کرنی تھی بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ ہمیں مسجد دی جانے لگ جاتا ہے کیونکہ آپ جب تحت کل اسے سیٹہم میں آپ رہتے ہو جہاں آپ کو پتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انٹرنشپس کے لیے جب میں نے دوایا وقت میں کرنا تھی ہماری ٹیچرز فیور کر رہے تھے کوئی سٹورنٹ کو رہا پہ دے چلے جاؤں ان کے لنکس تھے وہ وہاں بھیجے تھے لیکن مجھے پتا تھا میلے پاس کوئی لنک نہیں ہے مجھے پتا تھا میں نے جہاں کرنی ہے میں نے خودی کرنی ہے ہماری ٹیچرز فیور کرنی ہے ہماری ٹیچرز فیور کرنی ہے پانچ اخبارات کے آفیسز میں ایک دن میں گئی تھی اور وہ تھا جون چلائی کا ٹائم تھا کئی پر لوکل جا رہے ہیں میں اور میسا کچھ لڑکی ہیں وہ بھی وہی تھی ان کے پاس کوئی فیوری ہیں کوئی چیز نہیں تھی تو ہم جس طرح سے پھی رہے ہیں دو دن ہم دیفرن ارگنیزیشن میں گئے ہیں پاسکے کپیٹر لوکل اور اس طرح کے اور جا کے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی کچھ کہتے ہم کرواتے ہی نہیں کچھ کہتے ہی ہماری سپورٹس پول ہیں لیکن اللہ کے طرف سے ہی کچھ بس اللہ تعالیٰ نہیں کرنا تھا وانا میں تو شاید سوچتے بھی نہ کیونکہ نوائے وقت سب سے پہلے پول ہوتا ہے جب انٹرشپ شروع ہوتی ہیں اور انٹرشپ کے اندر جو ہے جب میں نے وہاں پر کام کیا تو انٹرشپ میں سارے آرٹیکل افار افار بھی سنڈے میکزین میں پبلیش ہوئے تھے ان کو میرے آٹیکلز پسند آئے تھے تو وہ اللہ کے طرف سے ہی کچھ سپورٹ نہیں بھی چھ باتا نہیں اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا انہوں نے ہمیں منع کر دیا تھا نوائے وقت والوں نے بھی کہ جگہ نہیں ہے لیکن اگرے دن مجھے ان کے ایچ آر سے پول آئی انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ اور کتنی لڑکیں ہیں میں نے کہا میں ساتھ تین اورڑکیں ہیں تو کہتے ہم صرف دو کو ہم ایجسٹ کر سکتے ہیں میں نے کہا آپ دو میں نے کہا پھر آپ رہنے تھے کیونکہ جن کو میں اپنے ساتھ لے کے چلی تھی مجھے یہ تھا کہ اگر ان کو نہیں آپ رکھیں گے تو میں نے پھر وہاں جا گیا تھے فکر ان کو میں نے یہی کہتی تھی میں نے کہا تم لوگ اللہ پہ یقین رکھویار ہمارا ہاں ہے کوئی نہیں فیور کرنا نہ کرے میں نے کہا لیکن اور اس کے بعد اللہ کو شکر ہے جب کی انٹرنشیس کی پروجیکٹ کیے تو ہر ٹیو کو آج جو ہے وہاں پہ میرا نام یاد ہے دپارٹمنٹ میں تو وہ بس وقت کے بعد ہوتی ہے تو پھر میں نے ان سے کہا جی میں نے تو میں نے ان دو لڑکیوں کے بغیرنے انٹرنش میں نے کہا ہم چار لڑکیں ہیں ہم نے تو اس سے حال نہیں پوچھے کہ اپنے حال بتاؤ اوپر یونٹ نمبر آٹھ مختلف حکومت کے نظام و سیاسی حرکیات تم نے تو اپنے پرسنال باتیں شیئر کرنا شروع کر دیا ہے سب دھوکہ ہے سب ماہ ہے سب ماہ ہے ہم نے تلیم حاصل کر کے بلکل عزم آیا ہے اب کیا پڑھانا نے آئی تھی کیا پڑھا رہی ہے چپ کر گئی صافیہ کیا چیز اپنے اپنی سیٹی میں ہاں مجھے پتہ ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے یہ میں ایڈوانس ریکارڈنگ کھول چکا ہوں چھو بیس ورکشاپ نمبر آٹھ ڈیٹ اٹھائی ستمبر ابھی چھو بیس ہے صالح ہو بے وکوف بناتے ہو نا سٹوڈنگ کو یہ تو بڑے زبادہ چیز ہے اگر اپنی سیٹی میں ہوتا ہے حال تو نہیں پوچھنے دینا ہم نے اتنا وقت ہمارا حال پہ تم نے ضائع کر دیا آپ نے کیا پڑھانا تھا اور کیا کر رہی ہیں مجھے پڑھانا تھا فدو بنا رکھا ہے پاکستانیوں کو کی کہتیا اہم فیل لیکچر آر کیا ہے جو میڈم نے میڈم کے کام دیکھو اب ہاں جی آ گیا اشتیار آ گیا اشتیار آ گیا کیا بات ہے باس طالب انہوں کو برباد کرنے کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان میں تلیم والوں کا کوئی حال نہیں ہے چبل سے چبل بندوں بھی پڑھ لکھ جاتے ہیں سمجھ سے باروں میرے گال ہے اب سنو اشتیار آ گیا اشتیار آ گیا دیکھو اشتیار آ گیا واہ بھئی واہ بھئی کیا بات ہے اشتیار گیا کیا بات ہے واہ واہ اب اس کو ڈھکن کو کھول رہے جانے دن مچھلی کھا جائے گی ہاں کھول 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 اوپر سے بھی کھول ان کے موں پر مہا شاہ بھائی مرتے ہیں ابھی کی در پلے نو ہم پلے نہیں کرتے ہم نے اپنا ہمارک شاہ دیکھنا ہے تیری مہربانی پھر آ گیا پل ہم آٹ ٹرگ ٹو پلے گھر سے وادو اس ویڈ والے تم بھی آ جاتے ہو آ گیا آ گیا ہاں بھئی چپ کر گئی ہیں دیکھنا ہے اب اسی میڈم کی دیکھنا کوئلی فکرشن دیکھو ایشال یادتہ ایم فرسکر مومنٹ میں میں نے ایفان آپ کو آڈیو پہ لے دینا ہے مجھے اب شعبہ اطلاع علامہ اکبال اوپنیونیورسٹی ہو رہی ہے کیسا کیا آٹھ آلے تو یونیور نوبر آٹھ پہ دونے کچھ بھی نہیں بتایا اپنے حال بتاتی رہے بتاتی رہی اگلے جسا فادہ اس پہ آئے بینے اس کے بہت سے نمبر شیئر نہ کرنے کے ایمیر پوچھنے کے لیے تو ہم نے نہیں لگن کیا تھا تو میں ضرور کسی نے کسی کے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں کسی کے زیادہ نمبر شیئر کر دوں گی اچھلی کوئی تین چار ملک میں پیدا ہوگئے ملک وقت کی بھی قدر میں ڈیلی بیسنس پر کرنی پڑتی ہے یہ بہت تف ہے اور میں اسی لئے موبائل نمبر جہاں بہت زیادہ شیئر کرتی ہوتر بائیس میں نہیں شیئر کرتی موبائل ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو ہمیں ہے تم ہے تو کیا مسئلہ ہونا وقت ہمارا اتنا مجلل آپ کسے پوچھ رہے ہیں نہیں میرے ہو آہ یا اللہ میں جو لگوں کے ساتھ لنگ ہو میں نہیں جواب بغیر دے دوں بہت بہت ہے میں پھر اس نمبر ہوں چیز سور کیونکہ گھر و گادو نہیں تھے وہ آپ نے کوئی آس کام کی بتائی ہے کہ میں دیکھنے کے لیے آوں گا ادھر ہی تجھے اچھا فان انم خالد سے پوچھ رہا ہے جی انم آپ نے ان کا سوری اکسپ کیا ہے کہ نہیں اور انم ایسا ہوا کیا ہے اس میں تو بتانا نہیں ہے فان یہاں سے بتا دیں ایسا کیا ہو گیا سیریس مسئلہ تو نہیں ہو گیا مسئلہ تو ہو گیا ہے سیریس ہو گیا آمین مسئلہ جزا کے اللہ نسیم مسئلہ یہ ہے میں ریسٹ تو کرلوں لیکن جب میں چک ہوں گے تو آپ لوگ کیا کرے گے وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے یہاں سے کوئی سٹورنٹ آکے جو ہے میں جس نے کہی تھی کوئی آوڈیو پر آگے جس نے آپ پچھلے میں وقت کتی نظر سنائے کسی نظر سنائے تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایک کسی نے اپنا چیزیں شیئر کیا کہ وہ کس طرح سے کیا چیزیں کہا رہے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ تھوڑا در مجھے بھی ریسٹ مل جاتا ہے میں خوموش ہوں گی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بولنا صرف ہمیں ہمیں پڑھ رہا ہوتا ہے ایونکہ آپ کے مسئلہ بھی جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے وہ بات کرنی ہو مسئلہ سے وہ میں نے کرنی ہے لیکچے بھی ڈیلیور کرنا ہے تو تھوڑا سا اس کا اے ڈرابیک ہے اس نے پریزنٹیشن درنے کا سبھی تو یہاں پر سبھی تو یہاں پر پیسوں کا کھیل ہے پیسوں کا کھیل ہے میں سوچوں بندہ ہو جاتا کیوں فیل ہے سبھی کو دیکھو بس پیسوں کی ریل ہے پیسوں کی ریل ہے سبھی کو دیکھو یہاں پیسوں کی ریل ہے پیسوں کی ریل ہے کھیلنے والوں کو مذہب با با اللہ علیکم اسلام آجبین اسفان بھائی میم کو بتائیں آپ مختابت کہہ رہی ہیں اللہ علیکم اسلام آمنہ میں ٹھیک ہوں پر گلا خراب ہے دعا کیجئے گا میرے لئے میری بوک نہیں میری ملال میں بوک نہیں ہے ٹیسٹیز یا ریسرچ وغیرہ میں نے کی ہوئی ہے ابھی میری زندگی ابھی اتنا ایکسپینس مجھے لگتا ہے ابھی شاید اور سکھنے کی ضرورت ہے اور چیزیں ایکسپینس کرنے کی ضرورت ہے تو ایک خاص وقت پر آگیا کہ کبھی مجھے لگا تو کوئی بوک جو ہے وہ نکال لیں گے سنو جی اس نے ایم ایچ ایل فیل کیا ہوئے ایم فیل کیا ہوئے گھنٹا ہوگی ہمارا بوکس لائکنے ہوگی یہ کوئی ایشوز ہوئے تو نہیں ہے تو اپس ایک خیٹنگ کے فان اور انم کا کچھ مسئلہ چل رہا آپ کو انہوں نے کلاسس کا بتا دیا آن لائن کا مالکہ اسلام تسلیم میں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی آآ انم کہہ رہی ہیں جی انہوں نے ماف کر دیا جی فان کو یہاں پہ تم یہی کام نہیں ہے وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے ماف کر دیا آپ کو توبہ کرو تسلیم کہہ رہی ہیں فان بہت بولتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ تین چار جی اچھا ایفان آپ جو بھائی ایپکون میں ناستہ نہیں پوچھیں کہ آپ کو جو بھی ایفان کی جائے ایڈبن بن جو اور یہ کر لیں تو یہ ہی چیز ہے جو ہے آآ آآ آپ لوگ سب پہ کیا شیئر کروں تقریبا پندرہ سے سولانگ گروپ آئی تنگ وہ ہیں جن نے جو ہے اور میں چھوڑ بھی نہیں سکتی ان گروپ کو لیکن جو ہے وہ میرا اتنا میرے پھٹنینا ٹائم ہوتا ہے کہ میں اس کو کھول کی امپورٹن مپند ہے جو ہے وہ موسیل اور ڈریکٹ رابطہ کر لیتے ہیں جو بار بار میسیجز رہے کر رہے ہوں لیکن اس میں ہوتا ہی ہے کہ میں میلی منیج کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو باپ لوگ آپس میں جو ہے وہ آئیتنگ کو یہ آئیش ہوا تھا سل ایشی بہتر سال ہو گیا ہے انہم نے معافی کرتے ہیں انہم کو اور آئین جو ہے وہ اپنے مزاگ جو ہے وہ ایک حد تک کیجئے اور تھوڑا ہی بورے منٹین کیا کیجئے صحیح کہ اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی کسی اور نے بھی کہا آواز رہی ہے تو آپ کہیں جو اپنا نیٹ کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کے کے بارے کنیکٹ کیجئے یہاں پر اس سیشن کو جو ہے وہ لیپ پر ایک بارہ جوائن کر لیجئے آمین بختاوہ جزاک اللہ آتیا کانٹرکٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے میں اپنا ای میل جو ہے وہ آپ سے شیئر کرلوں گے اور اپنا انسٹا پر آپ مجھے کوئی بھی میشنا چاہیں آپ انسٹا پر بھی جو ہے مجھے کوئی بھی جو ہے کر سکتے ہیں شیئے کرلی جیگا آپ مجھے کر لی جیگا میسیج یا ایمیل کر لی جیگا انسٹرابر میسیج کر لی جیگا آپ کو چاہیے آپ کو کس ایمپورٹن چیز کے لیے چاہیے اتیا آپ سے نمبر شیئے کر لوں گی لیکن وہ پرسنل لیول پر کر لوں گی نا آپ مجھے بات لی جیگا انسٹرابر ایمیل کے تو اٹھوٹک ہے یہ بروپ پہر میں نا یہ بڑی چیزیں اتیا یہ بڑی چیزیں میں نے ایکشلی منع کیا آمین جزاک اللہ حافظ جیہا جی سسلیم وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا شروع کے لیکچے میں بھی جب میں لیکچے کی پی پی ٹی جو ہے وہ میری مائز کرتی ہوں جتنی جات ہوتی ہے اس میں زیادہ تاہی میسیجیں ایسوان کے ہی ہوتے تھے وہی نا ایک تین انہوں نے لکھا تھا کہ وہ بولنے کے لیے ہی ہوتا ہے تو جب مجھے یہ آوڈیو ہلی آپشن کا پتہ چلتا تو میں نے کہا کہ جن لوگوں کو بہت بات کرنے کا شوق ہے تو ان سے کوئی پریزنٹیشن گیا بیچ میں لے لی جائے دو چاہ منٹ کی آوڈیو میں کسی کو بہت باتیں کرنے کا شوق ہے جس طرح جس طرح لازٹ کراس پر میں نے جو ہے کسی نے کہا جی میڈم میں نے یہ چیز شیئر کرنی ہے تو میں نے ان کو دو تین لوگوں کو آوڈیو پر لے لیا تھا دیکھا نا بلال یہی چیز ہے بس کہ گروپس یہ ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہر چیز کا تو آگر گروپ بن جاتا ہے بندہ پہ کدھر جائے آفیس کے تین چاہتے ہیں میرے آفیس پر بلال پھر جو میری کلاسی جو آسائیمنٹس بچوں بھی ہوتی ہیں ان کا جو ہے وہ ان کا علیہ السیسٹم ہے پھر جو ہے وہ میرے جو پری رانسنگ سے ریلیٹڈ میرے علیہ السیسٹم ہے بلکل تسلیم ہے بس سمجھنے والی بات ہے کہ اس لوگوں کو شیئر لگتا ہے کہ شاید بات روپ لگی ہو کہ میں نے جو ہے وہ نمبر والی بات کی کہ میں نے نہیں شیئر کرنا حالانکہ مقصد اس کا یہ نہیں ہے نا شیئر کرنے کا لیکن میں آپ سے ایمیل اور انسٹا بھی اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ مجھے وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں اور آپ مجھے کوئی امپورٹن چیز ہے وہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کسی کو مجھے لگا کہ کسی نے کئی کوئی ایسی چیز ہے کہ انسٹا یا ایمیل کے تھو نہیں ہو سکتے تو میں کسی سے نمبر بھی پندہ شیئر کر لیتا ہے لیکن وہ پہ پہ پرسنل لیویل پہ چیز آجاتی ہے اس طرح میں گروپ والی چیز ہے تو میں تو بڑی فیڈر ہو بھی ساری چیزوں سے اللہ علیکم اسلام آپ سے اب ہمارے یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگ فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں گھر میں لوگ بیٹھے ہیں پیرنٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بچے موبائلوں کے اوپر لگے ہیں یہ بڑی تکلیف سے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم ملتا ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کے فیملی کے ساتھ آپ کے فیملی گیدرنگز آپ کے ایک سال میں ہو جاتی ہیں تو آپ جو ہے وہ اس ٹائم پہ بھی لوگ موبائل کے اوپر ہی لگے رہے ہیں آپ باہر جو ہے وہ آپ آؤٹنگ پہ چلے جو وہاں پہ بھی ہر پتنا پہ موبائل میں لگا ہے اس کے ہر پتنا پہ موبائل میں لگے رہے ہیں تو آپ اپنے کمروں میں ہی بیٹھے رہے ہیں آمین جی آمین چلو جی جلدی سے آپ آپ سے پاتے ہو گئی ہیں اور انم اگنور کیا کیجئے اگر کوئی مضاف سے کچھتا بھی ہیں جو بھی چیز ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں پروفیشنل لائف میں بھی جو ہے وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو اگنور کیجئے ایسے باتوں کو بھی اور ایفان اس نوٹ فور یو میں اگر میں سوالہ سا گائیڈ کرنا یہ ہی چاہ رہی ہوں کہ ایسے باتوں کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اگنور کیا کیجئے جہاں پہ زیادہ کوئی جو ہے وہ کوئی پاس کھ جائے مجھے تو ایون کے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مجھ سے اگر کسی نے اس طرح کی بات کی ہو یا میرے اگر دل سے ایک دفعہ بندہ ہوتا جائے نا تو پہلی پوری زندگی وہ بندہ جو مرضی کرتا رہے مطلب اگر مجھے کسی کی جو ہے وہ بات کوئی لگ جائے کسی یا جو اب کوئی تحضیب سے کیجئے بندہ بات کر دے تو بس میری اور اس کی تفاہت ختم گئی تو یہ چیزوں ہوتی ہیں لیکن اب آپ کو مجھے نہیں بتا کیا بات ہوئی ہے لیکن اگنور کیجئے اس حوالے سے اور بات یہ ہی ہے کہ آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ آپ لوگ جیپنٹ سٹیٹی سے ہیں جیپنٹ ایج گروپ سے ہیں آپ سب لوگ اور سٹوڈنٹس ہیں جو بھی آپ کا گروپ بغیرہ آپ نے جس بھی چیز کے لیے بنایا ہوگا ہے جس چیز کے لیے وہ گروپ ہے اس میں اس چیز کے بارے میں بات کیا ہے کہ جے پرسل لیول پہ ہے اس طرح سے بات یہاں کسی کو کسی دوسرے بندے کو نہ ایک چیز میں لے کے آیا کریں یہ چیز مناسب نہیں لگتی نہیں نہیں سای کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایم سو فرود آف یو کہ آپ نے پرسل میں کیسر ہے اور آپ اس میں کامیاب بھی ہوگی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساہر لیٹ لکھا رہا ہوگا لیکن اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی وہ چیک ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے سای کا اپنے جی آج تھوڑا سا پاتھنے سے آپ بیٹوں میں کچھ کچھ شیکنڈ کا پاس لیتے رہوں گی کچھ کچھ شیکنڈ سے ہی بس ہوگا تو اس میں یہ مسئلہ نہیں کر دی جائے گا کہ میں وہاں کہا ہے میں ادھر ہی ہوں گے تو ہاں جی ہم لوگ مختلف حکومت کے نظام اور سیاسی حقیات کے اوپر بات کریں گی یعنی کہ سیاسی ڈینیمکس ہوتے ہیں اور گورنمنٹل سسٹم ہوتے ہیں یہ ایک چلی ہم نے پڑھا تھا یہ آپ کے اس بک میں جو اپنے پڑھا تھا یہ ہم نے جب پڑھا تھا ہمارا ایک سبجیکت ہے کرانٹ افیرز کا ہم نے پڑھا تھا اور دیپرنٹ طرح کے طرح حکومت ہوتے ہیں دیپرنٹ ملکوں کے اندر دیپرنٹ طرح حکومت جو ہے وہ اس کی جو آثورٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کے اوپر ہم نے اپنی حکومت چلانا ہے ٹھیک ہے جی ایک شاہی طرح حکومت آثورٹیرین جو آپ نے پڑھا ہی ہوا آثورٹیرین سسٹم جس میں با شاہی طرح حکومت جس کو ہم موضوع کہیں گے آمرانہ جس کو ہم نے جو صحافر کاملانہ سسٹم ہم نے پڑھا جمہوریہ ڈیموکرسی جی وہ ہزانی طرح حکومت یونٹری سٹیٹ کو ہم کہتے ہیں وہ پاکی طرح حکومت جو پیٹرلیس سسٹم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پارلیمیننگ اور سزادی طرح حکومت جو پارلیمنٹرین اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جی ہوتا ہے وہ انگریش اوٹیو مکس وہ زیادہ بہتے سمجھ آ رہی ہوتی ہے سیاسی جی ماتے ہیں جی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کچھ ڈینامکس کیا کام ہوتا ہے وہ بنتی ہیں کیا سسٹم ہیں وہ پہداتی پیشے گروپس کیوں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اگر آپ اس کے سمجھ اگر آپ اس کے سمجھ ہیں ایک جو اس کا جو سسٹم ہے جو ہوتی ڈیموکریٹیک کی بات ہے تو اس کیا آپ نے پھرس ہے کیا نہیں ہیں تو اس حوالے چینل نے اس چیپٹر کو ڈیزائن کیا ہے اس کا جو ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں بات چاہتے ہیں حکومت سے بات چاہتے ہیں بات چاہتے ہیں حکومت جو آپ نے سسٹم پڑھا ہے آمرانہ سسٹم یہ وہی چیز ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ جو کنگ شپ ہوتی ہے باتشاہ ہی تظہر حکومت پڑھ لیا جو ٹھو ٹائم میں ہوتے ہیں کنگ شپ بھی کہتے ہیں کنگ شپ کنگ شپ کیا ہوتی ہے جو باتشاہ جو ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے وہ آثورٹی کو اپنے انڈر رکھتے ہیں کیونکہ گورنمنٹل سسٹم نہیں ہوتا تو ہم فیڈل سسٹم کی اور پریزیڈنشل سسٹم کی یونٹری سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں باتشاہ ہی تظہر حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں اکثر باتشاہ مذہبی رہنما کی حیثیت سے وجود میں ہے وہ شخص جو مذہبی رہنما ہوتا تھا وہ سیاسی لیڈر کے فرائز میں جام دیتا تھا اس کے علاقہ بہت سے لوگ اس لئے باتشاہ بنیں کیونکہ وہ بہترین طفاہی اور جنگ جو تھے آج پر باتشاہ تظہر حکومت وہ کہتے ہیں باتشاہ کا تظہر حکومت تقریباً وہ کہتے ہیں ختم ہو جکا ہے کیونکہ ازر کہیں پہ ہے بھی یونٹری سٹیٹ بھی ازر کہیں پہ ہے تو وہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم اور اس طرح سے سسٹم ہے تو وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے لیکن وہ کہتے ہیں انگلستان میں اب تک موروسی باتشاہت چل رہی ہے جو انگلینڈ ہے جو ہم لوگ پرنس پلی ہے وہ یہ جو بھارا ہم دیکھتے رہتے ہیں یہاں پھر باتشاہی تظہر حکومت کی ازمپل جو ہے وہ ہمیں انگلینڈ سے ملتی ہے اس طرح حکومت کی خوبیاں کہیں باتشاہت ایک فطری طرح حکومت ہے ٹھیک ہے جی فطری ایک نیچرل وہ پاتشاہت چلتی رہتی ہے ایک فلو میں چلتی رہتی ہے جس طرح باپ کی اپنے کمبے میں خاص حیثیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کے حکام ضرور صورت خاندان کے لئے مناسب ہوتے ہیں جس طرح باتشاہ ایک باپ کی حیثیت اپنے ریایہ کے لئے بھی مناسب ہوتا ہے یعنی کہ ریایہ جو ہے پاتشاہ اور ریایہ والا جو ہم لوگ پرانی کہانی میں پڑھتے تھے پاتشاہی طرح حکومت کے ساتھ کے لئے اسی کی جو ہے وہ مرحولے میں مناد ہوتی ہے اس طرح حکومت میں جو فیصلے ہوتے ہیں ریایہ اسے بغائی کسی ہج کی رہا کے قبول کرتی ہے جس طرح حکومت کے کاروبار اور پالشوں میں تسلسل رہتا ہے اور یہی تسلسل ملک کی ترقیقہ باتشاہ ہی تیزے حکومت میں ہوتا ہے ہر ایک کوئی یقصہ انصاف مہیا ہوتا ہے باتشاہ غیہ جانب دار ہوتا ہے اور تمام طبقوں کے ساتھ ایک طرح کی ہم تردے رکھتا ہے اور کسی سیاسی جماعت سے اتنی زیادہ اچھے انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتے ہم جو کسی غیر جانب پانشاہ سے رکھتے ہیں جس طرح ہم سمجھ لیں کہ جس طرح ہم ایوہ رومہ دیکھتے ہیں اس میں سلطان علاؤدین کا سلطان علاؤدین کا دکھایا تو ان میں کیا جو ہے لیکن انصاف کے تقاضے وہ اب آپ نے دیکھا کہ جو سردان ان کے قبیلے وہ فیصلہ کرے گا ان کی جو اپنا جو بنایا ہوتا ہے سلطان علاؤدین جو اپنے پارلیمنٹ تو اس کی بیس کے اوپر پلکس جو ان کو لگتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے جس طرح دکھایا جب سلطان علاؤدین فیصلہ کرنا تھا وہ کسی اور سے بھی ہر جسی این کو نہیں پوچھتا ہوں وہ خود ڈیسائی کرتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے انصاف کیا ہوگا تو وہ بھی چیزیں جو پہلے ہوا کرتے تھیں اس سے بہترین حکومت پسماندہ علاقوں کے لئے بہترین حکومت پسماندہ علاقوں کے لئے پسماندہ علاقوں کے لئے بہترین حکومت اچھے ساتھ جو پسماندہ لوگ اپنی کسمت کے فیصلے خود اچھی طرح نہیں کر سکتے تو ان کی کسمت کے فیصلے وہ خود اچھی دن پریادی کرتے جب تک عوام زیادہ تعلق بادشاہ سے زیادہ فرمائے ہیں باست ماندہ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی یہ رہتی ہے اور ریایہ بھی اس کو پورٹ کرتے ہیں کہ اس کے ریعہ کے باقیے ہیں آپ شاہید ازرحکومت کی جو بھی پیسٹ ہوئی ہیں وہ کبھول کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ نقصانات بھی ہیں وہ کیا ہیں بادشاہ مولوک کی ہوا کرتا ہے سب سے پڑی چیز جو میں نے شروع میں بات کی کہ جی آپ بادشاہ کا بیٹا کوئی بھی پردنسی ہوتا ہے وہی اگلا بادشاہ اس کے بعد ہے مطلب آپ کو سکتا ہے شاید وہ اتنا قابل نہ ہو جو اگلا آپ کا پردنس جس کو آپ نے بادشاہ بنانا ہے یا شاید وہ اسے حکومت کو لے کے نہ چل پائے جس طرح سے کیونکہ دیکھیں تو ہم سلطر ہیں تو عثمانیہ کے بات کریں چھ سو سال جو بھی حکومتیں چلتی رہیں جب ختم ہوئی وہ کیوں ہوئی یہی مسائل تھے کہ اندرونی جو ہے جو آپ کہلیں باغی گروپ پر لیتا تھے جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کہلیں کہ غدار جو تھے غدار پر اسلام نے دیکھا اور میرا سلطرہ اس کے اندر جو ہے جو جب دو زیادہ بیٹے ہوتے ہیں کسی بادشاہ گئے وہ جب خکمرانی کے لیے جو قتل و غلط دیئے وہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں مروسی کے اندر سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے جسے ہم سلطان علاؤزن کی حکومت کا جو ہے اس نے پر چھوٹے بیٹے کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا بڑے بیٹے کو اپا تھے مسمان نے جو ہے وہ چھوٹے بیٹے کو مروا دیا یہ شروع چلتی آ رہی ہے اس سوالے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہم خاندان کے ساتھ پاسے لائک ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ مروسی چل رہا ہے لیکن ہر بندہ ایک ترہاں قابل نہیں ہوتا اب اعتقال جو تھا سمپل اگر میں اگزامل ہوں یہاں چلیں اس کو چھوڑیں وہ تو پادشاہ نہیں تھا لیکن اگر ہم سلطان علاؤزن کے ایک کو بات کر رہے تو حلیمت سلطان کو جو باکت تھا سلطان علاؤزن بن گیا اور جو نمان جس طرح سے بھی قتل ہوا حلیمت سلطان کی سوری اور اس کے باپ کی آپ نے دیکھی ہے وہ کس طرح سے گزر ہے تو ہر بندہ اس کے قسمت اور جو ہیں جو ہے جب کوئی باتشاہ زیادہ مطلق الانان ہو جائے یعنی کہ جو ہم آمدیت آثورٹی انسسٹرم کی بات کرتے ہیں تو ایسا کہ کوئی شخص نہیں ہوتا جو باتشاہ مطلق الانانیت کو روک سکے یعنی کہ اس کی آثورٹی ہے اس کو روک سکے ایسا حلات کی پیدا ہونے سے لوگوں کی چھپی سرائیتیں کھل کر سامنے لیا جو ہم نے بات کی اغثار بھی نکل آتے ہیں بغاوت ہو جاتی ہے بیچ میں سے اور آپ کو نہیں پتا چلتا کہ کہ چیزیں ہیں ایک بندہ بہت اپنے عوام سے اوپر تو فیچ میں تو رہا ہے بہت سے آپ کو باتنے لوگ ہوتے ہیں جو رکھتے ہیں جس آپ آپ نے دیکھا کہ ارطاق تھی اگزام پر دوں تو کرسچنوں کے الادہ گروپس نکل رہے تھے جو ہے منگول الادہ منگولوں کا تو ابھی بھی یہ کہنا جو چائنا میں منگولوں کا جو اپنا منگولینز ہیں ان کا تو یہ کہنا نا کہ ابھی بھی یہ کہنا ان کو کہتے ہیں جی ہم مدبارہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں ابھی بھی وہ اسی چیز کی تیاریوں میں ہیں جیساں سے وہ آپ نے اگر میں بھی دیکھا ہو کہ ان کی کیا سوچتی ہے اور کیا ان کا اسشم تھا اچھا جی اس طرح حکومت کی ایک خامل یہ ہے کہ یہ کسی بھی بینل قوامی قانون کے پترواں نہیں کہ اس کا اچھا طرح حکومت نہیں ہے یہ جمہوری ہے کیونکہ اس کی فائد سے باہت انصاف سے تقاضے پورے نہیں کر سکتا تو یہ تو بڑی انڈرسٹینڈبل سی چیز ہے کہ اس کے سب سے بڑا ڈراؤپ ہے اس کا یہی ہے کہ آپ پوری عوام کو اس میں کور نہیں کہتے تھے کیونکہ آپ جمہوریت میں کور کرتے ہیں جمہوریت میں کور کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں معاشرتی انصاف تمام لوگ جو قانون کو جو ہے وہ ایک ہی نظر سے جو ہے قانون سب لوگوں کو ایک ہی نظر سے اس میں دیکھتا ہے ہر ایک اپنی سن کے مطابق میں لیے ضروری عرض کر کے انتقاف کرنے میں آزاد ہے یعنی کہ جو لوگوں پاس جو ہے وہ لیبرٹی ہے ہر طرح کہ آپ کے پاس آپ اپنی حساب سے آپ آزاد ہو آپ اس چیز میں بھی کہ آپ کون حکومت کو لانا چاہتے ہو آپ آزاد ہو آپ جو بھی فیل جو بھی ضروری عرض کو آپ اپنانا چاہتا ہے ہر چیز میں آپ کو آزادی ملتی ہے عوام کو آزادی ملتی ہے یعنی کہ اتتار یعنی عوام کے حافظ میں ہوتا ہے جہاں مہوریت اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی اس کی طریف کو وہ کہتے ہیں جی دیفرنٹ لوگوں نے اس طرح چاہیے کہ جمہوریت ہے کسی حکومت ہے جس پر تمام اقرار کا حصہ ہے دیسی کہتے ہیں جی ایک ایسی حکومت جس میں حکمران جماعت پوری قوم کے ایک بڑے حصے پر مستمیل ہوتی ہے موسٹ امپورٹنٹ لی لارڈ بریس کہتے ہیں جی مہوریت ہے کسی طرح حکومت ہے جس میں حکومت کے اختارات ایک یا چند اختارات پر پاس نہیں بلکہ پوری قوم کے پاس ہوتے ہیں آپ کی قوم جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی وہ کس کو جو ہے وہ لیڈو لانا جاتے ہیں کس کے منیفیسٹو کو بھولو کر رہے ہیں حکومتیں جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں سب پتاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو جو ہے سپورٹ کریں گے ہم اس چیز کو عوام کے لیے اس چیز میں بہتر ہی لائیں گے اب عوام کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس کے منیفیسٹو کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو کیا چاہیے چاہیے کہ کون سے حکومت ان کو لگتا ہے کہ ان کی ضروریات کو بہت طریقے سے پورا کر سکتی ہے تو وہ پھر لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں یعنی کہ جو پاور ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے کس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جب ہم لنکن سے کہتے ہیں کہ جمہوریت عوام کے حکومت اور عوام کے لیے اور عوام کے لیے جاری ہے جمہوریت کی جس میں دو ہیں بلاواسطہ جمہوریت اور بلواسطہ جمہوریت وہی کہتے ہیں بلاواسطہ جمہوریت جو ہوتی ہے اس جمہوریت کی اس قسم میں لوگ براہدار حکومت کے معاملات میں حصہ لیتے ہیں اور کس طرح سے براہدار اور نظم و نظم کے درگر امور انجام دیتے ہیں وہ کس طرح سے جی وہ کہتے ہیں وہ ایک جگہ کٹے ہو کر کانون سازی کرتے ہیں اور انتظامی اور عدالتی فیصلے بھی کٹتے ہیں لیکن اب جس طرح آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم پاکستان میں بات کریں جو موریت ہے لیکن وہاں بلاواسطہ اور یہاں پہ پاکستان میں جو موریت نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ نمبر اف پیٹل آہ 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 کہ آپ اکٹھے جو ہے کتنے کراپ لوگوں کو جو آہو کلا کے اور کن لوگوں کو آپ آپ آہو آئے ہیں اور آپ کے ساتھ کانون سازی میں آہ لیں اور اس قسم کے جو موریت بلاواسطہ وہ کہتے ہیں یونان اور روم میں پائی جاتی ہے جی ٹھیک ہے آہ جہاں کی ریاستوں کا رقبہ محدود اور محدود اور آفادی کم ہو جو میں نے بھی آپ کو باقی کہ جہاں بہت زیادہ لوگ ہیں جو موریت بسٹکلی اس طرح کی سوسائیٹیز کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں اس طرح ملکوں کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں جہاں پہ نمبر اف پیپلز جاتا ہوں لیکن اگر جہاں ایسی لاکھوں میں بھی اگر جمہوریت ہے جہاں پہ نمبر اف پیپلز کام ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہاں بلاواسطہ جمہوریت کو implement کر سکتے ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی ہے تو وہاں پہ بلاواسطہ جمہوریت کو لیتے ہو پھر جی وہ کہتے ہیں جہاں کی ریاستوں کا رقبہ محدود اس کی وہ کہتے ہیں بلاواسطہ جمہوریت کے لئے حکومت کے معاملات بلاواسطہ جمہوریت کے لئے لیکن دلواسطہ میں کیا ہوتا ہے اس قسم کا نمائندہ جمہوریت اس کو نمائندہ جمہوریت بھی کہتے ہیں یہ نظام حکومت بڑی ریاستوں کے لئے مفید اور اس میں حکمرانی کہتے ہیں بزارتا خود عوام استعمال نہیں کرتے ان کے حکمران عوام نہیں ہوتی لیکن دیسیئنز جو ہیں وہ عوام جسے ہمارے پاس یہ پاور ہوتی ہے بلواسطہ کے اندر بھی کہ ہم وہ ووٹ کے تھو الیکٹ کرواتے ہیں اس پارٹے جس کو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آگے ملک بہتر ہوگی یا ان کو آنا چاہیے اور مجورٹی جو بھی مجورٹی کے ووٹ جس کو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں جی عوام استعمال کو نہیں کرتے خود اختیارات استعمال بلکہ منتخب کہتا ہے نمائند یعنی جو حکومت ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ ہماری سیلیکٹ کرتا ہے حکومت جو بھی آتی ہے ان کے صریحے چاہتے ہیں وہ کام کریں جو ہم لوگ ایسے جا رہے سیلیکٹ ہم لوگ ہم نے یہ حکومت کی چیئے کیونکہ میں پہلے بھی بات کی ہم مسائل کرتے ہیں کس منیفیسٹو کو ہم نے زیادہ سپورٹ کرنا کس منشور کو ہم لگتا ہے جو منشور زیادہ ملتی بہتر ہوگا آپ کو جا کے ووٹ ڈال دیتے ہوں اس خسم جمہوریت بلواستہ جمہوریت دلت کی ہیں جیسے میں نے بات کی اکستان کی انڈیا کی آپ لے انڈیا والے بھی کہنے کو ہے تو اچھلی میں وہ کہتے تو یہ ہم ڈیموکریس کو پولو کرتے ہیں لیکن ان کے حالات اور ان کے واقعات دنیا کے سامنے ہیں ٹھیک جی اب جمہوریت خوبیاں بھی ہیں اس کے خوبیاں اس کے دیکھے حکمرانوں کا محاصبہ جو ہے وہ رہتا ہے محاصبہ میمز کے جو اکاؤنٹ جو وہ پران جو لیڈرز وہاں کے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی جمہوریت از اکومت میں چونکہ اہکومت کے اہددار اہدداران جو ہوتے ہیں وہ عوام کے منتخب نمائند ہوتے ہیں ایکچلی ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی لہذا وہ ہر اپنے عمل کے لئے عوام کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں محاصبہ بھی جیسا ہم لوگ آپ دیکھیں یہ محاصبہ کی اگزمپل ہے جو جو نیب دیکھتا سارے اپوزیشن ہو ہر کسی سے سوال جواب کر صحیح ہے یا نہیں ہے یا ان کومنٹ کے حصولوں کے تحت وہ حکم کر رہے نہیں کر رہے تو جواب دے جو ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں حکمرانوں کا محاصبہ ہوتا ہے محاصبہ عامہ یعنی موری طرز حکومت ہوتی ہے عوام حکمران طبقے کا محاصرہ کرتی ہے اور اس لئے وہ عوام کے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہم نے حکمران کی محاصبہ کی بات کی اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی لہ عامہ کے لیے لچک دار نظام ہوتا ہے جب عوام جو ہے وہ جیسائید کر سکتے ہیں دوسری حکوم تو بھی زیادہ لچک دار اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو پالیسیز ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہو اپنے ساتھ ساتھ عوام کی طرف سے بہت پریشر آرہ رہا ہے کہ چیز کو لے کے آپ پارلیمیٹ کے اندر ویلز پاس کرتے ہو بڑا لچک دار نظام ہے اس کے اندر دیویلپمنٹ کا پہنس زیادہ ہوتا ہے اخلاق کے تعلیمی تربیت جو موریت اخلاق کے تعلیم تربیت کا درست دیت ہے عوام احساس ذمہ دار سے شعور اگاہ کرتی ہے کیونکہ موریت شہری کی ابتدائی درست گا ہوتی ہے لارڈ پرائز تھے انہوں نے یہ جیز کہی دی دیویلپمنٹ اس لیے کہتے ہیں افتاق تعلیم تربیت ہوتا ہے امنوست احکام مینٹین کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے وہ کسی آسان ہوتا ہے جب بلوسرے تمام نظام حکومت کے اس مطلق لانان میں پاس کی بادشار ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جو بھی دائرہ اختیار ہے وہ وسی ہو اور جس سے چاہے وہ لے اور جس دن علاقہ پہ جاتا ہے وہ جا کے قبضہ جمع لگتا ہے جو بھی اس کا دل کرتا وہ کرتا ہے تو امنوست احکام اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ملک کی جغرافیہ ہوتی ہیں وسی کرنے کے لئے کسی ملک کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی جنگ ہوتے بھی نہیں ہو رہی ہوتی مسابات جی مسابات جی جمہوریت مسابات مسابات قائم ہوتی ہے اس سے ہر ایک یقصہ مواقع دی جاتے ہیں یعنی جس رائٹ ٹو ووٹ کرنے رائٹ یا جو بھی رائٹ سمیں دی جاتے ہیں سبیرین رائٹ سمیں جو یہ یقصہ رائٹ ہر کسی کے لئے وہ ہے اب امپلیمنٹیشن اس کے کسی تک ہوتی ہے ہم بات کریں صرف کہ موریت کے اندر کیا کیا ہوگیاں پائی جاتے ہیں احساس ذمہ داری جی جب آپ کو پتا ہے وہ عوام کے دمائز ہیں اندر ذمہ داری کا حساس ہوتا ہے کہ عوام نے مسئلہ کیا تو اندر ہمیں ووٹ دیا ہیں جو بھی وہ چیزیں عوام ہم سے کروائیں سکتے ہیں ان کو مجھوم طور پر ان کو implement کر سکے اور ان کے اوپر قانون سازی کر سکے تاک کہ ہر اکومت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے اکومت نے آنا اگلے ایک الیکشن ہونا ہے تب تک ہم اتنا اگلے بھی کام کر سکے خود اتنا مادی جی ہر کسیم محصر ہوتی ہیں شہری فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جو کام کر سکتے جو بزنس کر سکتے جو آپ کرتے ہو اسے شخصت میں نکھا رہا خود اتنا انقلاب آب آب یہ بڑی اچھے خوبی ہے مجرد اس میں ہوتا جمہوری طرح حکومت بغاوت کے امکان آج وہ بہت کم ہو جاتے ہیں بغاوت ہے کیونکہ آپ مجرد آرڈینس کو فولو کر رہے ہو تو اس میں بغاوت سے آپ پچھ جاتے جمہوری اہلیت اگر کوئی ایسی حکومت آرادی جو اہل ہے تو وہاں ستیان آسفی کام ستیان کر رہے ہیں انگر وہ نااہل ہیں ان کے درستی کپیپیلیٹی ہی نہیں ہے جو باتیں آپ کوریمنٹ کر رہی تھی وہ اس چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکے پھر وہ اگر حکومت آگئی ہے تو اس کی کام خرابی اس میں ہو جاتا ہے ست حکومت یہ اطراز جمہوریت پر اس لئے کیا جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ حالات کی صورت میں جلد فیصلہ کرنے میں اکس ناکام ساوید ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو بہت سارے افیکٹرز دیکھ پڑتے ہیں آثورٹی میں یہ فائدہ ہو جاتا کہ حکومت پاس ہوتی ہے بڑی جلدی ڈیسیزن لگتا 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 بڑی چیزیں دیکھ لگتا بڑی چیزیں لگتا لگتا طبقات کشم 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 تقسیم ہو جاتا تو طبقے کے حوالے بڑے مسائل رہتے ہیں سانجی حریب عوام امیر عمام امیر پیسل آئے غریب اس کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں اکثریت کی حکومت بتائی جاتے ہیں اکثریت کی حکومت اکثریت کی بنا پر ہوتے ہیں اکثریت کے اکثریت کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اکثریت دولت کا بیجا استعمال جو شاید کوئی بھی گورنمنٹ ہمیشہ سے کرتی آرہی پاکستان پروٹوکال جو آپ بیجا جساں جساں دل کرتا ہے کوئی بھی حکومت استعمال کر رہی ہوتی ہے جو کسی پولیسی پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے جو ہرے حکومت آئے دن تبطیریاں کیونکہ ہوتی رہتی ہیں اس کے لئے میں آپ کو دوں گی کہ ہم ایٹی ڈی ڈی کے ساتھ لنک ہے ہائی ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ کے ساتھ پولیجس کو جب بھی ہیتیچرز بہت زیادہ کام ہیں آپ پلیز آپ ہائیر کر دیں دو ایٹیچرز ہیتیچرز سوٹر کھا رہی ہے ہماری ہیتیچرز ہائیرنگ سال سے کافی سالوں سے سوٹرٹمنٹ کے لئے لیکن نہیں نکل پا رہے ہیں دوکٹر شارک ہمارے پر چیتے سوٹرز آپ موسیقی موسیقی جل رہے ہیں وہ بھی ممبر تھے ہیں تو وہ ہیں ممبر ستیئے ہیں وہ ممبر میں نے اس لئے وہ ممبر سے دیکھنا ہے 어제 نے وہ ڈھائے چکیے ہیں یہاں پر کالوجیز کے میں نے کہا میں نے کہا کہا کہ وہ کنار کے ساتھ والدوں کی طرح کے ساتھ آگے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم دیں ممبر سے کچھ رہتے ہیں اور کامیر جائے ہیں کہ ان کو کمپلینڈہ ساتھ رہے ہیں کہ ان کو کمیرےوں کو ہی ہیں وہ جانے ہوں اسے لئے بہت مشکل کہ seçانے ہیں مطلب ایک فائن ارس کا پورا دپارٹمنٹ تھا میں نے کہا کہ وہ پورا دپارٹمنٹ کے جتنی فائن ارس کی کلاسی ہیں پورا کہنے کہ وہ دپارٹمنٹ اور فائن ارس ہے مطلب اس کے اندر بی ایس میں ڈیویشن ہو رہے ہیں کمیلٹی کولوجیز کے اندر لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ایک ایڈی ٹیچر ہوں اس در ایک دپارٹمنٹ میں صبح سے لے کے شام تک میں نے اکیلی نے کلاسی جانی ہے تو ہائیڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو اب جو میں نے روٹ شائع کیا سے بہت ہے تو انہوں نے یہ کہا کہتے ہیں کہ ہر دوسرے ہفتے تو کہتے ہیں ایچ ایڈی کا جو ہے وہ چیئرمنٹ بدلتا رہتا ہے کبھی ایک پار پار ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے ایک آیا اس کو دو ہفتے بعد دن ہفتے بعد ٹرانسفر ہوتا ہے مطلب کہ ایک کوئی ٹکے بیٹھے گا تو وہ کسی چیز کے اوٹھے گا تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جو ہے مسلم کا جو ہے کہ آپ جو ہے وہ آئے دن تبدیلیوں کے ورے سے پالیسی میں تو سب سے سب سے سب تائم نہیں رہتا ہے بہت دیانتی کی حوصلہ اوزائی جی جو بڑے منتخابات پر درانسفر ہوتا ہے ہر مائدہ ہوتے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے یعنی کہ جھوٹے وعدے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وعدے سچے ہوتے جو جتنی بھی آج تک حبومتیں پاکستان کے در آئی ہیں اگر انہوں نے جو کہا جو انہوں نے وعدے کیے یہ میں آپ کو اپنے پوائنٹ آفیو سے ایک بات بتا رہی ہوں ایک بڑی لوجیکل سی بات ہے کہ اگر ہر حکومت نے جو وعدے کیا وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتی تو کیا پاکستان جن حالات سے بھی گزر رہا ہے کیا وہ ان حالات سے بزر رہا ہوتا اگر ہر گورمنٹ نے اپنے ذمہ داری پوری کی ہوتی کیا ہم اب جو ہے اتنے سالوں سے جب سے 1947 کے اب تک کیا ہم انڈرڈیوئرپ سٹیٹ کی رہتے چائنہ ہمارے بات وجود میں آیا ہے چائنہ اس کو مقابلہ دیتا ہے یو ایس کو اور برطانیہ کو سپر پاورز کو مقابلہ دے رہا ہے چائنہ اس میں تو اگر چائنہ اتنے ترقی کر سکتا ہے ہمارے بات پڑا ہونے والا ملک اگر اتنے ترقی کر سکتا ہے وہ ہمارا کے بات ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر حکومتیں آئیں مارشل لوگ لگے میں ہر بات کروں گے مارشل لوگ بات کروں گے اگر سب سے اپنا کام کیا ہوتا ہے تو ہمارا ملک آج اتنا زیادہ کرائیسس سے ناک زورا ہوتا ہے یہ میری اپنا اپنا اپنیان ہے ٹھیک ہے جی پارٹی بازے جی پارٹی بازے کا جو ہے پارٹی بازے کا قوم بھی تقسیم ہو جاتی ہے پارٹیز بھی آپ کو پتہ پڑی ہوتی ہیں ہر کوئی اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں ہر پارٹی نے وفاتی خاتم ملک کی مفات کو نظر انتاز کرنے سے دوریز نہیں لگتی ہے یہی جو میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ہر کتنے جو ہے ہر کتنے جو ہے وہ اپنی پردہ کر رہا ہوتا ہے وہ نہ شاید ہمارے حکومت کی حال نہ ہوتا پارٹیز سے پہر آپ کوئی بھی ہیڈنگ نکال لیں جیسے ان پارلیمنٹ میں ہیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کوئی حال ہے مطلب ہر صرف الزام دراشیاں چل رہی ہیں سرے کے اوپر بس باتیں کر رہے ہیں لیکن کو یہ بھی پتہ ہے کہ نیشنل نہیں سیوپ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھ رہا ہے تو ملکی بکاہ اس حال میں کوئی نقصان بھی پارٹی بازی پہنچا سکتی ہے لیکن بس پارٹی بازی کل رہی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اب یہ ڈیفرنٹ سکتا ہے کہ جو اسٹیٹ سسٹم ہے اس کے بات کرتے ہیں مزید ایک کو ہم نے دیموکرسی کے بات کر لی اب اس کے اندر مزید اب وہ اور کیا سٹیٹم جاتا ہے آپ کو اس قسم رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بھی فادا نے طرح سے ہوتا ہے سوال میں یہ سہل لوگ رہا ہے انتظامی ٹھولت ہے ملک پہنٹ پہ ملک33 انتظام ملکی차 سے موزید بدہ جاتا ہے انتظام ملک ملک 3 انہیںckets میڈیوری بھی سوال کسی ہوتا doit اسے دیں کیں ملک تاڑی انتظام ملکFi ہوتی ہے اس طرح حکومت پورا ملک کے نظامی واحدت ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر ڈیفرنٹ یونٹس بنے ہوں گے جو یونٹس ہیں وہ اپنے ایڈیاس کے اندر کام کر رہے ہوں گے اس کے نظام سے وہ کہتے ہیں کہ پرطانیہ کے اندر بریٹیش سسٹم جو ہے فرانس کے اندر اٹلی کے اندر یونٹری سسٹم جو ہے لیکن اب اس یونٹری سسٹم کے کیا آپ سبھی ہیں کیا اس کے فائدہ ہیں اس میں ہوتا کیا اس میں ہوتا ہے کہ حکومت اس ملک میں یہ جو سسٹم ہے جو فرانس کے اندر اٹلی وغیرہ میں جو اندر اٹلی کا وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ وہاں سکسس ہول ہے جہاں رکبہ محدود ہو جسے ہم نے اتھولیٹرین کے بات کیا جسے ہم بلواسطہ موجود کے بات کرتے ہیں وہاں بھی رکبے محدود ہونے کے بات کرتے ہیں یہاں اندر اٹلی کے بات ہو رہے گا کہ جہاں رکبہ محدود ہو کہ جہاں سب لوگ جو دوران نسل زبان اصطافت وغیرہ کی اقصہ ہوں اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی تسم کا قانون ملکہ تمام حصہوں کی ضرورت پر پورا کر سکتا ہے یہ طرح حکومت اس ملکہ محدود ہوتا ہے جہاں اوام دلاتہ تعلیم یافتہ نہ ہوں اور مقامی حکومت کو دفتاری کے سلائے نہ رکھتے ہوں تو حکومت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ عوام تو ساتھ لے کے بچے دیں اس حکومت میں تمام طرح سیارات ایک دن کے پاس ہوتے ہیں جسے کسی مسئلہ کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں اس تنظیم جو ہم نے اوپر بھی آرگی اکائیوں یعنی اکائیوں یونٹس پر تقسیم کے دے جاتا ہے جب آپ کا جو تضیح حکومت موڈیفرنٹ تنظیموں کے پاس ہوتا ہے تو اسے مسئلہ بہتر طریقے سے وہ کہتے ہیں سالو ہو جاتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں وہ تنظیمات کا مصدار کے لئے لچک دار بھی ہے کہ آپ کا جو ہے وقت اور حالات کے ساتھ آپ اپنے ہاں کو ڈھال لیتا ہے یہ تمام طرح مرکس کے پاس ہوتے ہیں مختلف صبح میں اکترات تقسیمہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا مرکس کے پاس ہے اس کے علاوہ دنسی میں بنی ہوئی ہیں یونٹس بنی ہوئی ہیں جو جو باقی لیبل کے اوپر جو ہے وہ عمام کو ڈل کر رہے ہیں تو ایشو ایس ایچس میں سے کوئی نہیں ہوتا پہدانی طرح حکومت کی خامیہ اور کچھ خامیہ بھی انداری سے بہت فائدے ہیں کیونکہ یہ پہدانی طرح حکومت ان جاستوں کے لئے جو ہے وہ کہتے ہیں موضوع نہیں ہوتا جہاں پہ بچی رقبہ ہو یا مرکسی حکومت ملکے ہر حصے کی وہ یقصہ حقوق فرام نہ کر سکتی ہو تو وہاں پہ کیونکہ بات تو یہ ہی ہے کہ آپ نے اپنے عوام کو کوئی بھی حکومت کا حصہ آپ جو بھی لے لیں اس کی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی آپ کی جو آرڈینس ہے جو آپ کے پبلک ہے آپ نے اسکو جو ہے یہ سکون میں رہنے دینا ہے وہ اپنے رائٹ شوجہ وہ répt کر سکے اور ارام فون کے ساتھ بھی مولک کے اندر آ doctors کو حقوق فمن compartment کے اندر آئین اسمی ک74 مقصد تو چاہے آپ ڈیمارڈرم سیٹین یا چال اور جو ماک ایک زمین یا چاہے آپ نے فیٹر کیا ہوا ہا ہے اس کے لئے میں deflor پاрупتہ بھی نہ مرضو ہوتا ہے جب ملک میں نفستر پرستے اللہ تعالیس پرادر پرائید آتے ہیں کیونکہ ایک ہی قسم کا قانون تب کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا جس طرح جو ہے وہ بلیک پیپول میٹر کا آپ نے دیکھا ہوا کہ جو ابھی اس دن ہم تو بات چکا رہے تھے کہ کس طرح سے کہنے کا بات بڑی کرتا ہی ہوا کہ ہم تو ایکول ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جب لیکن ان کے اندر جو نسلی مسائل ہیں یعنی کہ جو پرلے کے حوالے تھی وہ ابھی تک اس طرح سے ہی ہیں یعنی کہ وہ شاید بلیک پیپول کو ابھی تک ایکوالیٹی کی بیس پر رائیس نہیں ملے شو یہ ہی کرتے ہیں کہ ہم ہمارے لیے ایکول ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اس طرح کے سٹیٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یونیٹری سٹیٹ جو سسٹم ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتا آج کے دورے حکومت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت سے قومی اور بہن لوکامی امور جو ہے وہ سا انجام دینے پڑتے ہیں حکومت کے تحت مقامی امور کی طرح بہت کم توجہ دی جاتی ہے لوکل ہیں علاقائی ہیں تو اس پر جیسے وہ کہتے ہیں اس کے جو ترقی ہے علاقائی علاقوں میں وہاں تک اجائش کافی کام ہو جاتی ہے یہ وہ کہتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سوٹی سے دیکھنے پڑتے ہیں وہ پاکی جی جو ہمارا فیڈرل سسٹم ہوتا ہے بوک کیا چیز ہے فیڈرل سسٹم جو پر جو گورنمنٹ جو بنتی ہے اس پر جی وہ کہتے ہیں کہ پاہدانی ترزے حکومت جو ہے یونٹرے کے ہم نے پڑا اچھے خلاف کی سسٹم ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے وہ پاکی ترزے حکومت جیساں یہاں پہ بھی ہمارا وفاق ہے تو اس میں موتا کیا ہے یہاں پہ جی جیساں ہمارا پارلیمنٹری ایرین جو ہے وہ سسٹم ہے تو اس میں وہی اپر ہاؤس اور دورہ ہاؤس ہوتا ہے سنت اور نیشنل سمجی ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی پاکی ترزے حکومت کے اندر جو ہے آئین کے ترزے حکومت کی اخترار ریاست کی مرکزی اور سبھائی حکومت میں تقسین کر دی جاتے ہیں جیساں آپ یہاں پہ پہ آپ دیکھیں تو آپ کی ایک جو ہے وہ پر منشل قوارمنٹ سے آپ کی اور ایک پیٹر قوارمنٹ ہے یہ سبھاپنے مسائل کو حل کرنے میں خودمفتار ہوتا ہے یہ چیزیں آپ ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے مرکز ہیں جیساں آپ کی ہوں گے جیساں آپ جیساں آپ کی طرح حکومت کے ترزے حکومت کے معزل اکیم ہو جاتی ہے کہ اکیم اختلاص کے لئے درست میں ایک ہکومتے قائم ہو جاتی ہیں لیکن ایک پروینشنی ایک ملک بھی ہو جاتی ہے اور ملکزی ایک ملک کے لاتے ہیں دوسری صبایی ایک ملک بھی ہو جاتی ہیں تو اذا ٹائم جو ہے ڈیپنٹ ٹائپ وفرمیٹش ہیں وہ ایک درستی ہے لیسے کیا ہوتا ہے کہ بیسٹک لیول پر آم انسان تک رسائی جو ہے وہ آم انسان تک کارمال کی طرح سے پواند جاتے ہیں بدایر ڭالہ دستی ملک کے قانون ساتھ اتارے کوئی ایسا قانون نہیں برانتے جو اس ملک کے دستور کے خلاف ہو دو ایوانی مقرنہ مقرنہ کہتے ہیں جی لیجس لیجر کو لیجس لیجر کو آپ نے ورڈ سنا ہوگا دو ایوان ہوتے ہیں اس کا لیجس لیجر کو کہتے ہیں ایوانی نیشنلزم اور سینٹ کو ہم کہتے ہیں دو ایوانی مقرنہ دو جو لیجس لیجر بنانے یعنی یہ قانون ساتھ جو ہمارے اتارے ہیں وہ اس پر اس پر ایوانی بھالا جس کو ہم اپر ہاؤس یا سینٹ ایڈ بھی کہتے ہوں ایک ایوانی زیری جس کو ہم زیری ہاؤس یا ایوانی زیری یا نیشنل اسمبلی یا پھر لوہر ہاؤس بھی کہتے ہیں یہ ٹرمز آپ رکھیجے کہ اپر ہاؤس اور لوہر ہاؤس بھی کیونکہ اس کے لیے یوز ہوتی ہیں تاکہ آپ اس میں پہ رہے ہیں یہ کہاں سے ٹرم ہاؤنی تو ایوانی بھالا اپر ہاؤس اور سینٹ ایوانی بھالا اور اپر ہاؤس یہ ان سینٹ کو کہتے ہیں اور ایوانی زیری لوہر ہاؤس جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کرتے ہیں ایوانی بھالا میں وہ کہتے ہیں تمام خوبوں کی بلا تناصب بادی اور لگے سم منمائن کی دی جاتی ہے ایوانی بھالا کو ہمارے ملک میں سینٹ کہتے ہیں جبکہ والے زیادہ کو نیشنل سے کہتا ہے اور اس کا جو ہے کہیں جذبہ ارتعاط ارتعاط کا جو ہے اینکہ افاقیت زیادہ امریکہ میں بکلے دوری ہے کہ ملکہ ہر اقائی سے ارتعاط کا فائش رکھتی ہو ہر یونٹ جو ہے وہ اتحاد کے احفاق اتحاد کے اقائش رکھتا ہے اقائی ازاد کے اقائش وفاق کے لئے یہ بھی بہت سنیاں رشاہت ہے کہ لوگوں میں ازاد اللہ اقائی قومتیں برقرار رکھنے کا جنسہ بھی مدید ہو جگہ جو آپ کے اقائی اتحاد جو آپ کے اقائی امیز جیوگرافکل اتحاد means connection جو ہوتا ہے تو وفاق کے ترزنے کے مختلف اقائیوں کا ایک دوسرے کے نظریک ہونا نہائی ضروری ہے کیونکہ اس سے قومی وحدت کا احساس بنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ملنے مدد ملتی ہے لیکن یہ علاقہ مصابات علاقہ مصابات سے کیا مراد ہے علاقہ مصابات سے کیا مراد ہے اگر ہم باہت کریں اے جے کے ہے راجمورن کشمیر ہمارا ہے تو وہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے نگل کے دلکستان ہو پاتا ہو ہر چیز ہماری ہمارے گول کا حصہ ہے جنس پاکستان میں یہ ایک والیڈی جو ہے وہ پہتر آدمی چاہیے اور سب کو اقسانیت کے لیتے دیکھا رہا چاہیے دوسرے کا رشتے ہیں ان کے افاقے ترزنے کے کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے جو اقائیاں وہ فاق میں شمولی تختار کرنے چاہتے ہیں جو انٹس فاق میں شمولی تختار کرنے چاہتے ہیں ان میں چند چیزیں مجھتے کہوں یعنی کہ ملحب زبان اتارش کے روایات پر ہے کیونکہ یہی چیزیں قومی احساس پیدا کرتے ہیں موشہ حسائل جی جو بھی ہمارے ایشوز ہیں وہ فاق کے علاقے شرقے سے موشتر میں جانسوں کے پاس اس کا موشہ حسائل ہے جو بیک وقت مختاری اور علاقہ یہ کونکوں کے تنظیم پر پر بار بدا کرتے ہیں کہ جسی ریزامل جساں بجٹ جب ہوتا ہے انٹری میں ڈھوٹا ہے تو بجٹ کے دروں آپ اسے قلیم کو جسی رسائل دینے کی کوشش کر رہے ہو تو سوبوں کو بھی افیڈل ہوگی افیڈل اسی لیے بجٹ اپنے سوبوں میں دیتا ہے جب موریت اور سیاسی اتار ہیں تو فاقی رضانہ حقوقت میں جب ضروری ہے تو سیاسی اتاروں کا ایک ساتھ پر موجود ہونا یہ اس لیے ضروری ہے کہ اتم موجود کی میں سیاسی جماعت میں قدم موجود ہے وہ فاق وعدانی طرح حقوقت میں سببیل ہو گاتا ہے تو جب آپ ایکوالیٹی کے ساتھ جب آپ کے ایشو ریکھتے رہتے ہیں تو بڑی آسانی رہتی ہے ہر گورمنٹ کے لیے پانچ سال گلانا پارلیمنٹ 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 پہلے بے بات کی ہمارا جو لور ہاؤس ہے پارلیمنٹ ہے وہ کیا ہے جی پارلیمنٹ پارلیمنٹ ہوں کہتے ہیں کہ جی ایت میں تین چاہوے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک تو مقرنہ مقرنہ نے آپ کو پہلے لیجسلیچر جو ہمارا ہوتا ہے جہاں پر کامیم سادی ہوتی ہے انتظامیوں جو انمیسکرشن ہوتا ہے تکرہ عدلیا ہوتا ہے عدلیا میں جو رشی جو ہماری ہوتے ہیں لیجسلیشن جو ہماری انتظامی ہیں ایک اسے کافی قریب بھی ہوتے ہیں اور ترات کے استعمالی گفتے پر ان کا اثر اداز بھی ہوگیتا ہے اس میں کہتے ہیں اس طرح زلکم میں دو انتظامیہ ہوتے ہیں ایک کو حقیقی انتظامیہ اور اسے کو براہ نام انتظامیہ جو حقیقی انتظامیہ کابینہ ہوتی ہے جو اپنی پالیسی اور اس کا عمل درامت کے سلسلے میں کامیم طور پر براہ راست مولکے جو مکرمہ ان کے جو لیجسلیشن ہے مولکے تو سامنے جواب جو ہوتی ہے کابینہ پر سربراہ کو وزیراعظم کہتے ہیں جو حکومت کا بھی سربراہ ہوتا ہے اور اسے وزاعتیں ہم پارلیمانی حکومت کے نام سے اس لئے مقصر کہتا ہے کہ حقیقی انتظامیہ ملکہ سربراہ ہوتا ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ جب آپ کا جو لیٹر آف دی ہاؤس ہے وہ ہوتا ہے وزیراعظم ہے اس کیوں لیٹر آف دی ہاؤس ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا پرمات سے select ہوتا ہے جس کو عوام نے مجوریٹی آف ووٹس دیکھتے جو ہے وہ selectیا ہوتا ہے تو اس لئے وزیراعظم کو وزیراعظم میں تحاصل ہوتا ہے اس لئے وزیراعظم کو پرستحل ہوتا ہے بجام ثرابا ہے ا правильно تھا اگر وہ سربراہ ملکہ اس لئے وزیراعظم میں تحاصل ہوتا ہے آپ کتے جو ہو یہ قرالے ملک میں اللہ صرف برہنام ہوتا ہے کیوں یہ برہنام ہے کیونکہ کانون ہے طور پر تمام ثرابہ ہوتا ہے لیکن ایمでは طور پر مجورد س خلاف دی тяж resort اس لئے تو آپ دیکھیں تو ملک سے زیادہ بیاری ہوتی ہیں ہمارے بلکی دیازم جو بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ تجاہی ہے آنکھے ملکی سوٹیں آنکھا رہے ہوتے ہیں چھتے ہوں آر پریزید جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے ممیون حسین صاحب آئیے پریزیڈنٹ کے وہ کبھی وہ ہمیں نظر آیا کرتے تھے اور ہمیں جب نظر آتے تھے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک کے پریزیڈنٹ بھی ہے تو وہ مجھے ان کا تتاہ啦 ہوتا تھا کہ کیکہ عجب ہوتے پ��ے ہیں ہمارے میں رائے پھین ہیں تو آپ سے معاشرتے ہوں آپ کو پھنے میں نہیں کریں وہ تو پھر آپ کا روز کم ہو جاتا ہے پریزرہ بھی پرائین ونیاینک beschäftکہattack Kabiner detrás سے جیسے ہمیں جیسے ہمیں جیسے ہمیں چیزے ہمیں ی versch Här Chairman transactions ایک بھی جو ہے وہ کتھی صحام کو اس کو رہے ہیں وہ سید برائیان برمزین بھی کہہ سکتا ہے ہمی انتظامیہ کے اندر جو وزیر ہوتے ہیں کہ انتظامیہ کہہ رہتے ہیں یہ ملکہ انتظام چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں مشترکار ذمہ دائیدی کبھائیہ کا بینہ کے جو انتظامیہ ہوتے ہیں کہ اس درسلام مکمینہ یعنی کی جیس لیجسلیچر اس کے سامی دواب دے ہیں ٹھیک ہے کامیون ساتھ جو بھی ہمارے جیس کے سامی دواب دے ہیں اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائد رہتے ہیں جب مکمینہ کا احتمال حاصل ہو تمام مذہرہ کے ذمہ دارے پیشتر بہتے ہیں جا جا وزیر آسان کے خلاف جو ہے وہ ادم اعتماد کی تحریک سنظور ہونے کی صورت میں تمام مذہرہ کو اپنے عہدوں سے مصافی ہونا پڑا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ کلیکٹیولی کام کرتے ہو کلیکٹیولی آپ کلیکٹیولی آپ کلیکٹیولی پر فارس کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ پارلماتک مانے تارے ہیں ہمارے کے تارے ہیں ایک ہے ایک ہے یہاں پہ رسمی رسمی سے رسمی کا ورد ہوں گے ہمارے چاہے یہاں ۔ ایمپلیمیٹیشن کے لئے نہیں ہیں ایمپلیمیٹیشن کے لئے نہیں ہے تو خواب رہا ہے کہ ایک ہے ہیں کہ موجود کے فر آگی ہیں کیا ہمارے چاہے وہ اپنے قفیدن کو توڑ سکتے ہیں پاور اجوم ہے وہ ستے بہت حصہ پاک ہوتے ہیں وہ جو پورے سمجھے کو ہوتے ہیں اور نئے الانشن کا سے مشکلہ کی ساتے ہیں وہ جو پاور ڈیسٹویشن ہے وہ پاوریمنٹ سے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہے وزیر اجوم سے پاوروڈ ہوتے ہیں یہاں سدھار کی ترجح ہے رسیدیل چین فارم اگرمنٹ یہاں معلوم ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سدھار کی ترجح ہے باکہ تین شعبائر مہدنہ ہے رجسلیچر اپنی کارگردگی کے لحاظ سے الگ الگ ہوتے ہیں اور یہ دوسرے کے سور اور دباؤ سے عطاقت ہیں اس طرح قوت میں سزانیہ کے حقیقی سہرات فضل واحد کو حاصل ہوتے ہیں اور قرآن سزانیہ کے سور پر آپ کو صدر کہتے ہیں اور جو عوام کا منطقہ جمعینہ ہوتے ہیں سن کے وقاتے خاص مزد کے لیے کیا جاتا ہے جسے ہم نے پارلیمنٹ کے دین میں پڑھا ہو یہاں پڑھا ہے وہ زیدOM کے پاس ہوتی ہے پرسیڈنٹ کے سامنے اپنے یہ حقیقی ہوٹی ہے اور یہ جو ہے جسے آپ دے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو لہا یہ تو ٹرمپ دیا ہے جسے آپ چیزیں ہیں اس کے باہر میں جھو باتا رہی ہوتے ہیں وہ ایک dalam درے میں آپ کو دوں پرسیڈنٹیل فارمیس سٹم کے جیپان کے اندر اور US کے اندری ہے وہ پریزیڈنٹیل فارم اکرم اٹ جائے جہا ہے اس لئے ٹرام پی آر لپاس پریزیڈنٹ پی آر لحظ فاہ کے وہ یہ چیز بتا رہا ہوتا ہے اس کی ایک سوچیات یہ ہے کہ ریسر کا صحیح برا عوام کا منقفت کرتا ہوتا ہے جسے صدر کرتے ہیں بگر ہی جیسے ہم نے ٹرام کے بات کی صدر کرتا ہوتا ہے اسی یہ خاص مدد کے لئے ہوتا ہے اور اس مدد سے قبل اسے اپنے مجھے سے نہیں ہرائے گا اسے صدر کی خیافت سے وضعات آئین میں درج ہوگی ہے ان کا جو بھی آئین بنا ہوگا ہے وہ اس کے نظر جی ہوگی پلس کو کہتے ہیں صدر اپنے انتظام میں موصلی مشہیروں کا تقرار کرتا ہے مشیر بنتے ہیں جو صدر کو دعا دیوتے ہیں مشیر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کسی دوہت اپنے اوگے سے بطرف بھی کیا جاتا کہہ دے وہ اپنے ریسپونسیبولیٹی صحیح طریقے سے آپ پولیتا رہے ہیں تو اس انتظام میں مختلف میں جو ہوتا ہے جی لیجسلیشن جو ہوتا ہے اور آپ کی جو انتظام میں ہے کوئی تعلق ان کا نہیں ہوتا اور دونوں کے اختیارات الگ الگ ہوتا ہے انتظام کے لیجسلیشن آپ کے الگ چل ہوگی ہے جو اپنا کام ہے جی طرح سیاسی جمعہ پر جو ہوتی ہیں جو ہمارے پولیٹیکل گروپ ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کی یہ دینیمکس ہوتا ہے ان کی یہ دینیمکس ہوتا ہے کہ سیاسی جمعہ سے مراد ایک افراد کا ایک منزل گروہ ہوتا ہے کیونکہ جن کے سیاسی خیالات میں آمانگی پہی جاتی ہے ٹھیک ہوگیا ان کا مقصد ملکی آئین کے مطابق اقتدار کو حاصل کر کے قومی مفادات کی خدمت کرنا ہوتا ہے اس سوالے سے جو ہے وہ ہوئے میک آئٹور جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایسی جمعہ جو کسی اصولین افولیٹی پر ہنسل ہو اور جو آئین کے ذریعے حقومت کے اختیارات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو that is پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہے اس طرح سوالات کی نظیم اس ایسی طرح زمانہ کسی ملکی ملوک کے پرمے اترازہ کارانا تھا جن کے پھر زمانہ کسی ملکی 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 پر پر دیکھا ہے اسی طرح خورت کی امید ہے اس طرح سے زمانہ کسی ملکی رکھتی ہے اس طرح سیاسی دیمات ہم سیاں جو ایک پارٹی کا سکتے ہیں کس طرح ہم وہ ملکی فرمڈیشن کو دیکھتے ہیں ان کا ایک منفیسٹر ہمارے پاہ دیکھا ہوتا ہے اور ایک سٹوگن وہ حد دفعہ لے کے جائے رہے ہو پہلی سے ہم کوئی کہتا ہے روٹی کپ راو مکان کوئی کہتا ہے ہم انصاف جو ہے وہ صدووں کو دلائیں گے تو دفرنٹ طرح کے ہر جس کے منفیسٹر ہوتا ہے اور اس منفیسٹر کو جو لوگ فالو کرتے ہیں اور اس منفیسٹر کے کام کنا جاتے ہیں جاتے ہیں اور اس منفیسٹر کو ان کے لیے جو ہے وہ اپنی جو جنریاں لوگ صرف کر دیتے ہیں وہ بیتگری سیاسی جماعتہ حصہ والیت ہے پہ فرنٹ طرح کے لیے سیاسی جماعتہ ہوتے ہیں جنہوں کو موشتی چار حصوں میں دلائیت کے لیتے ہیں ایک کہتے ہیں جی انتہا پر سن انتہا پر سن انتہا پر سن نیند ایکسٹرمیسٹ ایکسٹرمیسٹ کیا ہوتے ہیں جسنا انتہا پر سن اس کے سب سے بڑے ایکزمپل جو ہے وہ بیجے پی ہے انڈیا کے جو ہے موڈی کے جو پارٹی ہے بہتی جنٹا پارٹی ایک اسٹرمیسٹ پارٹی ہے اس ایسٹرمیسٹ پارٹی ہے اس ایسٹرمیسٹ پارٹی ہے کہ سب سے مجھے 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 جو مجھے پرانے نظام سے بغاوٹ کرنا چاہتے ہیں کسی سے نئے نظام سے پارشمند ہوتے ہیں اس کی پرامپل جو میں نے آپ کو دے دیت اتداری پسند جو مورٹریٹ ہوتی ہے مورٹریشن کے سوال کام دیکھتے ہیں مورٹریشن کے ساتھے ہیں جو جمال جدیبی نظام میں اسلاح چاہتے ہیں لیکن ترزے فکر و ترزے عمل میں اتداری کی قائدید ہوتے ہیں جسے ہمارے ملک کے موز سے جماعتے ہیں وہ ٹائنڈ آف موڈریٹ جماعتیں ہیں قضامت پسند کے اخری جماعت قضامت پسند قضامت کا مستحفہ سے یہ کنزیوریٹیویٹیو جو ہوتی ہیں یعنی کہ اس قسم کے جو جمالے جو ایسے لوگ سنگلے ہو جو نظام کو اپنے حال پر چھونے کے اخواہی شخص ہیں جساں آپ کہلیں گے جساں آپ کہلیں گے جساں اگر جی و آئی ایس ہے جمعیت المہر اسلام ہے وہ وارمیٹ پر آجاتی ہے ان کا اگر اسلامی پورٹ آجاتی ہے یہ چیزیں ملتی پرمیٹ کنا چاہتے ہیں اگر آدھی عوام گتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہیں آدھی عوام گتی ہم نہیں ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ان کے اپنے کچھ سوچ ہے اس کو اپنے چیزیں چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا یہ سہی محبت ہے اس کے لئے رجل پسرم سے آجاتی جمعاتی ہے رجل پسرم سے آجاتی ہے یعنی کہ جو آپ کا رجل پسرم سے آجاتی ہے وہ آپ کا رجل پسرم سے آجاتی ہے بسرم سے آجاتی ہے کیا ہونے سوچے مجھے 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 ہیں کہ قرآن نظام کے لئے دوبائے لانے کیا خواہیش راکت ہیں پریشئر گروپ بہت امپورٹرس رول پلے کتے ہیں جو لوگیں صرف چمارا ہیں اس کے اندر کیا ہے کیا وہ ایک ایسے گروپ کو کہتے ہیں جو گروپ ایک ایسا رول پلے کتے ہیں یعنی کہ پریشئر گروپ جو اپنا عرقین مخصوص مفادات کے حصول کے لئے گزم ہو گیا مخصوص مفاد پرسط سے ہوتا ہے گروپ یعنی اصر میں یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے مفاد پرسط کے ہوتے ہیں سمجھنے کے لئے کوئی بھی ایسا گروپ جو اپنے عرقین کے یعنی کہ جو کسی باتے کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی خاص مقصد کو پولے کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس چیز کو قلوم خلص ہونے چاہیے تو اس مفاد کے لئے جو ہے وہ منزم ہو کر جی ہے وہ اپنی آواز ہوتا تھے اس میں پھر ہوتا کہ اسے ہوتا یہ ہے مفاد پریشئر گروپ جوتے ہیں حکومت اور نجی شوگو ان پر ضبال ڈالنے کے لئے بہت ہی اہم کی طرح ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ پولیسیاں بناتے بعد ان مفادات کو نظر اندار نہ کیا جائے تو یہ بڑا امپورٹن رول پلے کرتے ہیں کہ کانون سازی مغروف جو کانون ساز اسمبلی کو انساندار ہونے کے لئے قائم کہہ جاتا ہے اس گروپ کو لابی کا نام دیا جاتا ہے جو میں نے پہلے کیا ہوتا ہے کہ لابی اس سسٹم آپ نے اپنے اکتا ہے سمانا ہوا ہے لابی اس سسٹم بسی کے لئے پریشئر گروپ سے سمانتا ہے جو وہ خاص پرپوس اس کیلئے کام کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ کورنمنٹ کو کوئی ایسے مقصد کو نقصر نہ کر دیں جو لوگ اس کو نقصر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی امریکہ میں ایسے فضل ہو کرتے ہیں کہ کافٹ آز نہیں ہے پاکستان میں ہر ملکوں پریشئر گروپ جوتے ہیں ان کا طریقی کاری جو چک کیا ہوتا ہے ایک تنظیم کہ کلیکٹیو ہوکے اپنے آواز اٹھاتے ہیں کہ تاکہ گورنمنٹوں کے سونے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر بھی پورٹ پڑی ہویا یا کوئی اس چیز کو فالو کر رہا ہے مقصد ہے ان کا ایک ہی ہوتا ہے اور یہی جنیٹی کے ساتھ جاتے ہیں لیکم کے فرامی اور پر اپاگینڈا اگر کسی رہا فرامی کو فالو کر رہے ہیں لیکم کے فرامی پریشئر کروکشوں ہیں وہ جو ہے جو ہے جو ہے گورنمنٹس ہیں جو ہے اگر کسی رہا فالو کر رہے ہیں یا کسی پارٹے کو فالو کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی وہ ڈیٹیل کرتے ہیں اور پر اپاگینڈا اس خاص گورنمنٹ پر لے کے پر اپاگینڈا وغیرہ بھی وہ کرتے ہیں لیکم کے فرامی سے مراد ہے جسا ہم وہ سسٹم جب ہوتا ہے جب الیکشنز اگرہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے جو اپنے عوام کو کس طرف لے کے جانا ہے کیا عوام جو ہے وہ سوچے کیا چیز وہ کر رہے جو پروپاگیٹ کرنا ہے جو ان کے لئے جو پیسے میں لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے اس پر بھی پریشر گروپ کے خوفی پارٹس کے لئے جو ہے وہ ایک سپیشر کے دارے ادا کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی مفاد کر جو گروہ ہیں ان کے پریشر گروپ اپنے سرگے میں جائے رہتنے کے لئے اعلانی اور خوفی طریقوں سے حکومت اور عوام پر سنداز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زرہ زرہ منتاز شخصیتوں کے حمایت حاصلی ہے ان شخصیتوں کے حمایت حاصل کرنے کے لئے مفادات گروپ موافظہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے ان کے جو لوبی جو ستم ہے جساں کچھ سال پہلے تک جو نیشن اسمبلی کی ایک سیٹ تھی جب ہم پارے تھے کرنٹ اپیرز اس ٹائم تک جو ہے وہ جساں کل گورنمنٹ نے کسی کی سیٹ خریب نہیں ہے گورنمنٹ کے لئے کہ جی کیونکہ آپ کو برای سپاتا اگر آپ کو مجوریٹی بنا نہیں ہے تو جساں جو ہے جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ نے سنا ہوگا جو گورنمنٹ بنانے کے لئے جو اس میں جو ہے وہ تقریباً پہلے جو ہے نیشن اسمبلی کی ایک ساڑھے تین کروڑ کے تھی تو اب تو ایسن اسمبلی کی ایک ساڑھے تین کروڑ کے تھی جو ہے یہ بزنس کے طور پر بھی جو ہے کافی چیزیں چل رہی ہوتے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ وہ کہتے ہیں ٹول جو استعمال کرتے ہیں پریشے گروپ ایسا پریشے گروپ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ پروپاگینڈا کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے پروپاگینڈا کو جو آپ چاہے وہ افوا کے طرح کر رہے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسے کھلا دیتے ہیں سوشل میڈیا تو آپ کو بتا ہے تویٹر ہو رہی ہے جو ہے یہ بھی گورنمنٹ بہت استعمال کریں تو پروپاگینڈا یہ لو کرتے ہیں مکرنڈا جو ہے جو ہمارا لیجسلسٹ جس کے اگر رہقین پر ایسے ڈالنے کے لئے جو ہے گو لابنگ کے اراغین پر ایسے ڈالنے گو لابنگ کا جاتا ہے مفار پر ایس بروچاند ایک جو لابی سسائن ہو ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اجلاع سے موجود رہتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اراغین کو لالج دے کر ان کی ہمایت حاصل کی جائیں ٹھیک ہے جو افسر ڈویٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں لابی سسٹم بھی جو ہے وہ اپنا فین افین کے زیادہ دا کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کے لئے مقصد جو ہے امار معاشر مادات کے ترقی ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارے بینیفرس ہیں ترقی کر رہے بھول ساکے لیکن اس کے علاوہ آپ بکیتے ہیں تعلیمی مذہبی سماجی سکافتی بنیاد پر بھی وہ کہتے ہیں مفاترات تو حجود میں آتے ہیں اور ہر جمہوری ملک میں مختلف پیشوں کے متعلق لوگ مختلف پروہ کی تشکیل کو دیتے ہیں یہ بنکہ آپ اس طرح سے لیں کہ عام عوام میں آپ نے خورتوں سے بھی دیفرنٹ پنجی میں کام کر رہی ہوتی ہیں یا جیسا ہمیں میڈیا میں بھی پڑھا دیفرنٹ ہے کہ وہ ارگنیزیشن بنی ہوئی ہیں جتے ہیں ہم نے ایپ پی پڑھا سیری پریسی ویسروف مقسام پڑھا سیپی آنی پڑھا ایٹیٹی تو اس پی ایٹریٹ کی سوسائیٹی ہیں جسوسائیٹی اکی مکمل ادایت ہے کہ وہ اپنی جس پچیل مختلف پر ایٹریٹ کے لئے وہ اپنی جس جیس شخص کے لئے وہ شخص کے لئے چشخص کے لئے جس مقصف کے لئے یا جس جیس کے لئے انہوں نے ہمیں کلیکٹیولی کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے یہاں کوئی کانونی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی کہیں پہ کچھ اپنا چیز پورس کر رہے ہیں وہ اپنے انفلوینس کے پر کرتے ہیں انہوں کی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کام کا کمیل کداروں نے کموت ہوتا ہے اور اسمبلی کے جلاس کے دوران کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ حکومتی نمائندے اس طرح سے ہی کام کریں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم جو حکومت میں کہہ رہے ہیں کہ پالیسی میکنی جس طرح سے ہونے جائے ہیں جس طرح ملکوں میں احتجاب پر احتجاب ہو رہے ہوتے ہیں عوام جو کہہ رہی ہیں ان کے کوشش پہلے لیول پر کیا ہوتا ہے کہ عوام سے چیز چاہ رہی ہے جس طرح سے چاہ رہی ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کے پوائنٹ آف کیوں کو بھی سامنے ہیں پلس جو ہے وہ وہ پاپاگنڈا ہو رہی ہے جو پارٹی کے لیول پہ ہیں وہ پاپاگنڈا ہو رہی ہے وہ پاپاگنڈا ہو رہی ہے ہمیں آپ کو آواز جو ہے وہ میری آہی ہوں سمجھ آنا آگیا آپ کو لکھے کہ توری سی جو ہے وہ مجید بیٹھ ہی آواز وہ I hope کہ آپ کو لکھے سیمی دیلیور ہو گیا آہ آہ ایک سیکنڈ کا کچھ ایک انس تا بھیک زرہا ہوں دے پیجے گا آہ 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 یہ سارے لگتا ہے باتیں باتیں کہ رہے تھے لیکن کے دوران ان کو بخار ہو گیا ہے کہ پاس بخار سب نے لگائی ہوئی ہے کیا ہو گیا بھئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سہد دے ان کو بیمار ہے ہی سر میں سٹیم آف لین چلے جاتے ہیں ای تک ریکن ہے ہی سبا سٹیتے ہوئی ہے شام کو شاید بہت اچھی بات ہے بخت آوار آئے سٹیم آجے دیکھیں جو نہیں دیکھ رہے وہ بھی دیکھیں اپنا اپنا باتیں ہی کر رہے ہیں سوال اپنا باتیں ہی کرتے ہیں سارے موسیقی 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 موسیقی